حضرت اسماعیل امن عبداللہ شیخ بخاری رضا علیہ السنت کے بیان میں سماعیل امن عبداللہ شیخ بخاری کے سلسلے میں حینی کے مختلف اقبال سنائے گئے تھے مزید وضاحت کے لیے ترتیب شدہ میٹر جو میں نے رکھوا دیا تھا اس کو میں بول رہا ہوں اسماعیل امن عبداللہ ابو عبائس شیخ بخاری کے متعلق اسماعیل امن عبداللہ ابو عبائس شیخ بخاری و مسلم کے متعلق امام عینی نے مختلف اقبال ذکر فرمائے جو زبانی بتائے گئے اور ان پر کچھ تفسرہ بھی نظر سامین ہوا مزید وضاحت کی حاجت محسوس ہوئی لہذا بطور ایاد دہانی کچھ باتوں کا اعادہ مزید فبائت کے ساتھ حبر ہو تو کچھ محل تعجب نہیں فاقول و باللہ التوفیق حضرت اسماعیل ابن عبداللہ وضی اللہ تعالی عنہ کی جروع تحادیل میں اقبال مختلف ہیں جیسا کہ بیان عینی سے ظاہر ہے ان کی تحادیل و توسیق بھی ائمہ محتمدین سے منقول ہے روایت حدیث میں پہلی شرط یعنی صدق و حضالت ان میں پائی جاتی ہے جس کا افادہ ابو حاتم نے محلو صدق کہہ کر فرمایا اور دیگر حضرات نے بھی اس کی گواہی دی جیسا کہ بیان عینی سے ظاہر ہے ان میں حضرت یحییٰ ابن مہین بھی ہیں اس کا مقدرہ یہ ہے کہ کس ان سے ملتفی ہے یا ابن مہین سے امام عینی نے اسماعیر ابن عبداللہ کے بارے میں متحارض اقوال نقل کیے ہیں ازان جملہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مختلطن یقزبو جس کا محاصل یہ ہے کہ وہ ضعیف العقل ہیں جیسا کہ بعض اقوال میں اس کی تصریح ہے اور لفظ مغفل جو بعض اقوال میں پہلے گزرا کا مفاد بھی یہی ہے اور یہ کہ باعتبار حدیث وہ مختلط ہیں یعنی ان کی روایت صحیح و ضعیف ہر طرح کی ہے حب مغفل ضعیف العقل اور مختلط سب کا مفاد ایک ہے بر تقدیر تسلیم جس کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی روایت میں ایک گونا ایک گونا لینو زوف ہے اور یہ کہ قصد قد ان سے منتفی ہے حب مختلط کے بعد یقزبو کہنا صاف تعارض ہے جو اس پر مستضاد ہے کہ ان سے خود اسماعیل کا صدق مربی ہوا اور امام اینی نے ان کا قول اخر نقل کیا باسہ بھی یعنی ان میں کوئی عمر ایسا نہیں جس کی وجہ سے ان پر جرہ ہو یعنی سے اسماعیل ابن عبداللہ اور ان کے والد کے بارے میں اینی نے جو یحییٰ ابن مہین کا قول نقل کیا یہ سرقان الحدیث یعنی دونوں حدیث چراتے ہیں خود ان کے قول سابق اور لاحق سے مددفے اور اسماعیل ابن عبداللہ کی تعدیر ثابت اور شک نہیں کہ محدث جو روایت کے لئے متصدی ہو تیس اور تحدیث وعدائے حدیث کے لئے آگے بڑھے اس کا ظاہر حال کم سے کم صدق و عدالت ہے اور دعویٰ وہی مقبول و مسموع ہوگا اور دعویٰ وہی مقبول و مسموع ہوگا جس کی تصدیق ظاہر حال کرتا ہو لہذا یہیہ ابن معین کے متعارض اقوال میں نظر اس بات کی متقاضی ہے کہ اندکہ صحابی یہ سب اقوال صحاب ساقط ہوں کہ اذا تغارضہ لساقطہ یعنی جب دو طرح کے اقوال متعارض ہوں اور دونوں برابر ہوں کسی کو ایک پر ترجیح نہ ہو تو سب نامعتبر ہوں گے ہاں کسی اور خارجی وجہ سے کسی قول کو ترجیح حاصل ہو تو وہی راجے پھیرے گا یہاں معاملہ یہی ہے کہ ظاہر حال انہی اقوال کی تصدیق کرتا ہے جو یعنی ابن معین سے اسماعیل ابن عبداللہ کی تعدیل کا افادہ کرتے ہیں علاوہ عظی علاوہ عظی یہ ہے ابن معین کے ان اقوال کو یعنی جن اقوال سے اسماعیل ابن عبداللہ کی تعدیل و صدق کا افادہ ہوتا ہے علاوہ عظی یعنی ابن معین کے ان اقوال کو اقوال دیگر پر یوں بھی ترجیح ہے کہ یہ دوسرے ائمہ معتمدین کی تعدیل قولی اور بخاری اور مسلم و دیگر افاد حدیث کی توسیق پہلی کے موافق ہیں لہذا امام نسائی کا ان کی جرہ میں معلغہ ان ائمہ معتمدین و حباب حدیث کے لذیب قابل ارتفاق نہیں اور رضب ابن سلمہ کا اسماعیل ابن عبداللہ کو قذاب کہنا مقبول نہیں امام عینی نے خود ایک امام الشان سے دخل کیا کہ انہوں نے ان کی طرح کو حرد کیا اور ان پر یوں تحریظ کی یعنی اسماعیل ابن عبداللہ کو اس نے عیب لگایا جسے اپنی تعدیل کے لئے جسے خود اپنی تعدیل کے لئے کفیل درکار ہے یعنی ناظر ابن سلمہ کہ انہوں نے اسماعیل ابن عبداللہ کو قذاب کہا اس پر امام عینی نے یوں تبصرہ کیا قلتو قد غبضہو بل لا یحتاج الہ کفیل ومن قولہو حجت مقبولہ یعنی اسماعیل کو اس نے مجروع کہا جسے تعدیل نفس کے لئے درکار نہیں اور اس کا قول حجت مقبولہ ہے حقول مگر یہ اس صورت میں ہے کہ اس امام معتمت کا جس کا قول حجت مقبولہ ہے قول فی نفسی ثابت ہو جس سے دوسرے کی توسیق منتقی ہو جائے اور یہاں یہ معاملہ نہیں بلکہ معاملہ برابس آئے اور آخر ایکار توسیق اسماعیل پر نہایت کلام کا استقرار ہے حسیلیت خود حیرین ابن حجر اسقلانی کا یہ کلام نقل کیا اور مقرر رکھا قد بافق اسماعیل على هذه روایہ عبداللہ بن بہد ومعن بن عیسی ہم مالک یعنی اسماعیل کے ساتھ اس روایت میں عبداللہ بن بہد ومعن ابن عیسی نے موافقت کی یہ جس طرح حدیث کی تصریح ہے اسی طرح اسماعیل ابن عبداللہ کی توسیق زمنی ہے بالجملہ ثابت ہوا کہ اسماعیل ابن عبداللہ صدوق حامل صدق و عدالت بلکہ بخاری و مسلم و دیگر غفاظ حدیث کے نزدیق سقا ہیں اور جرح ثابت نہیں اور یحییٰ ابن معین سے منخول باز جرح خود مبھم وغیر مفسر ہے رہا یہ کہ اسماعیل ابن عبداللہ امام مالک سے غرائب حدیث لاکے ہیں جس میں ان کا کوئی مطابع نہیں یہ عمر حدیث کا نافی بسا اوقات محادثین ترمیدی وغیرہ امام حدیث کو غریب بتاتے ہیں پھر اسی کو صحیح لکھتے ہیں اور کبھی یوں کہتے ہیں لا نعرف الا من هذا الوج یعنی ہم حدیث یعنی ہم حدیث کو اسی طریقے جانتے ہیں دار اکتنی سے اس حدیث کے بارے میں سن چکے انہوں نے فرمایا غریب انسائیون یہ قول بھی جمع توسیق اس بہت بدلات کرتا ہے فلیقون والبعطمت امام بحاری رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے پوری حدیث حبدی سنت سے امام مالک کی روایت سے جو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی پوری حدیث اپنی سنت سے ذکر کرنے کے بعد ایک تعلیق ذکر کی جس میں حضرت امام مالک رضی اللہ و تعالی عنہ سنت سے جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے اور کچھ سنت میں بھی تھوڑا سا تغیر ہے تعلیق کے سنسرے میں یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ابتدائے سنت سے ایک یا چند لوگ ابھی حدیث کو بیان کرنے والا ان کو حضف کر دے اور پھر وہ حدیث بیان کرے اس حدیث کو حدیث معلق اور اس فعل کو تعلیق کہتے ہیں اب اس تعلیق میں جو ورق ہے حدیث کے الفاظ میں اور سنت میں اس کو سمجھنے کے لئے میں پہلے حدیث کی سنت ذکر کرتا ہوں پھر حدیث کے الفاظ ذکر کروں گا اس کے بعد جو تعلیق امائی بخاری رضی اللہ نے ذکر کی ہے اس کو ذکر کروں گا امائی بخاری اپنی سنت سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں جو پہلے پڑی گئی اس سنت تا یادہ ہو رہا اب پھر وہ یادہ کیا جاتا ہے فرمایہ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عمر ابن یحیی المازنی عن عبی عن عبی سعید الخضری جدی اللہ تعالی عن عن النبی صلی اللہ تعالی عزم قال یدخل اہل الجنہ الجنہ واہل النار النار ثم يقول اللہ تعالی اخرج من كان في قلبه مثقال حبت من خردل من ایمان ویخرجون منها حد سبد ویلقون فی نهر الحیاء شک مالک فی انبتون کما تنبت الحب فی جانب السائل اس کا ترجمہ نہیں کروں گا اس لئے کہ ترجمہ اور اس پر کلام پہلے گذر چکا ہے اس حدیث کو پوری حدیث کو ذکر کرنے کے بعد حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی وحیب ابن خالد کی روایت سے تاریخاً اس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں اور اس میں جو الفاظ کا فرق ہے وہ بتا رہے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں قَالَ قَالَ بُحَائِبُن عَمْرٌ عَلْحَيَاتِ وَقَالَ خَرْضَلِ مِنْ خَيْرٍ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اس تعلیق سے یہ افادہ فرمایا کہ بُحَائِبْن خَالِد رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے یہ حدیث حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں سے نقل فرمائی روایت کی الفاظ حدیث وہی ہیں جو گزرے صرف اتنا ہے کہ فَيُلْقَوْنَا فِي نَهْرِ الحَيَاءِ یا نَهْرِ الحَيَاءِ شَكَّ مَالِكُن مالک نے امام مالک نے اس میں شک کیا کہ حضور نے نَهْرِ الحَيَاءِ فرمایا یا نَهْرِ الحَيَاءِ فرمایا وحید ابن خالد کی روایت میں شک نہیں ہے بلکہ وہاں پر نَهْرِ الحَيَاءِ کہا تو یہاں پر الحَيَاءِ حِرَابِ حِقَائِ کے طور پر مجرور ہے اور وہاں تقدیر یہ ہے فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الحَيَاءِ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام مالک نے کہا اَنْ عَمْلِ ابن احیاء الْمَادِنِي اور یہاں وہیب نے تصریح کر دی کہ حد دسنا امام مالک کی روایت میں اَنْهَنَا ہے اور وہیب کی روایت میں تصریح حد دسنا کی اور یہ اس میں یہ وہیب جو وہیب خلاف تھا اس کو جو ہے دور کرنے کے لئے امام بخاری رضی اللہ تبع نے یہ تعلیق نے کر کے آئے اس لئے کہ بعض محدثین کے رزدیک جو ہے وہ ہنانا جو ہے وہ سمہ پر محمول نہیں ہے لیکن انہوں نے یہاں پر جو ہے وحیب کی روایت سے حد دسنا کہے کر کے جو ہے یہ اس خلاف کو جو ہے وہ دور کر دیا اور یہاں بتا دیا کہ یہاں پر امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے عمر ابن یحییٰ مادنی سے یہ حدیث سنی ہے اور اس میں انعنا نہیں ہے بلکہ حدیث سنی ہے انہوں نے تو یہاں خلاف کو دور کرنے کے لئے اور یہ بھی بتانے کے لئے کہ اکثر جمہور محدثین کے انعنا اور ان اور حد دسنا کا مفاد ایک ہے اس لئے امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے یہاں پر یہ تعلیق ذکر کی اب وہ ہے اور اس میں ایک فرق یہ ہے کہ امام مالک کی روایت میں من خرد من ایمان اور اس میں ہے یہاں پر یہ ہے کہ جس کے دل میں خیر وَقَالَ یعنی بھی ایراب حقائق پر مجرور ہے ہر تقدیر عبارت وہی ہے کہ یعنی اس کو نکال لو دو دخصے جس کے دل میں رائی برابر خیر ہو یہ الفاظ میں تھوڑا فرق تھا اور سرد میں تھوڑا سا فرق تھا اس لئے امام بخاری رضی اللہ نے یہ تعلیق یہاں پر ذکر کی اب وحیب ابن خالد کے بارے میں جو امام اینی نے تجدبہ نقل کیا ہے ان کی حالات پر وہ ہمیں ذکر کرتا ہے ایک بات وحیب ابن خالد کے دردمے سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی کی تعلیقات اور ان کی احادیث بعلقہ سب کی سب متصل اور موصول ہیں اور کہیں تو یہ ہے کہ وہ تعلیق ذکر کر دیتے ہیں اور دوسرے حضرات جو ہے اس کو ذکر کرتے ہیں موصولا اور کہیں یہ ہے تاہر کہ امام بخاری کسی جگہ کسی حدیث کو تعلیقاً ذکر کرتے ہیں اور دوسرے باب میں اس کو بسارہ دیمت سے ذکر کرتے ہیں یہاں پر بھی انہوں نے وہ بحیب ابن خالد کی حدیث کو تعلیقاً یہاں ذکر کیا اور کتاب الرقاق میں اس حدیث کو موصولاً انہیں نے ذکر کیا ہے چلیئے یہ حالات امام یعنی نے بیان کیا وہ یوں ہیں وہ ابن خالد باہلی مولا یعنی باہلہ قبیلے سے یہ منصوب ہیں ان کے آزاد کردہ غلام ہیں اور یہ بسری ہیں انہوں نے حدیث روایت کیا تابعی جلیل حشام ابن اربا اور عمر ابن سہیر سے حشام ابن اربا اور ایوب سے اور سہیر سے اور عمر ابن یحیاء ماضینی سے اور دوسرے کی بارے محدثین سے ان سے روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرتے ہیں یا یا قطان روایت کرتے ہیں یا یا قطان ابن مہدی اور ابو داود تیالیسی بہت سارے محدثین نے ان سے حدیث روایت کی اور ان کی توسیق پر بخاریوں مسلم کا اتفاق ہے اور ابن ساتھ کہتے ہیں کہ یہ سقاہ ہیں قصیر الحدیث ان کی احادیث بہت ہیں جو ان سے لوگوں نے سنی اور یہ خود جت ہیں اور یہ اپنے شاگردوں کو اپنی یاد داشت سے بغیر کتاب دیکھے حدیثوں کا عملہ فرماتے تھے اور آپ کی وفات اٹھاوٹ سال میں ہوئی اٹھاوٹ سال کی عمر کے تے آپ کی وفات ہوئی اور ان سے تمام اصحاب کتب ستہ بخاری مسلم ترمیزی نسائی ابو داود ابن ماجہ نے حدیث لبایت کی اور آپ قائد ہو گئی تھی جس بجے سے قائد میں آپ کی آنکھ جاتی رہی